بہت تکلیف میں ہے ہم سب پچھلا پورا ہفتہ ہم نے ایک بہت بڑے دکھ کو دیکھا ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کا یوں جانا اس دنیا سے نہ صرف ان کے دوستوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی دکھی کر گیا دیکھیں یہ تو دن مقرر ہے ہر کسی نے جس وقت اس کا ٹائم مقرر ہے تب جانا ہو سکتا وہ ویسے بھی چلے جاتے لیکن جس انداز میں وہ گئے ہیں خدا کرے کہ ایسے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک انسان کو اتنا عروج بے پھر اتنا پوری طرح ان کے ساتھ زوال بھی دیکھا لیکن پھر وہی بات ہے سب ہی کہتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہیں اور پھر سوشل میڈیا نے بھی تو ان کی غلطیوں کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کیا سوشل میڈیا ایک ایسی خوفناک بلا ہے جس کا کہ میں سمجھتے ہو کہ قرآن میں ذکر جن بلاوں کا ہے ان میں سے ایک بڑی بلا کا نام سوشل میڈیا وہ سوشل میڈیا جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے نیگٹیویٹی سے ان کو کوسنے دینا ان کو برا بھلا کہنا جو تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے حساب سے بہت کچھ سکھایا جاتا ہے ہم خود بڑے گناہگار ہیں بہت سی کم تریاں ہیں ہمیں لیکن ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوں بیٹھو اور یہ کھاؤ اور ادھر مو نہ کرو اور ادھر نہ کرو اور سب سے اہم کچھ چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کا پردہ رکھو تو پردہ تو ہم نہیں رکھتے اٹھا ان کو برباد کر کے ان کو موت کے کوئے میں دھگیل دیتے ہیں پھر وہی بار بار لوگوں کے بار بار کہنے والی بات کیا کہ غلطی ان کی زیادہ تھی مگر اس غلطی کا انہوں نے خمیازہ بھی سب سے زیادہ کدی بھکتا یہاں تک کہ ایک شخص اپنی غلطیوں کی وجہ سے مر گیا اب اس کو بخش دیجئے اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا کیا اس کے پوسٹ موٹم کی نئینی باتیں سن رہی ہیں تو کسی عام شہری نے اپنا اس وقت شہرت حاصل کرنے کا دل چاہا ہوگا جو بھی ان کا نام ہے ملے نام نہیں آتا انہوں نے پیٹیشن فائل کیا کہ اب ان کی قبر کو دھڑا جائے اور چیک کیا جائے کہ کیا ہو رہے ایک تو پہلی بات ہی کہ عامل لیاقت کو کوئی قتل کیوں کرے گا وہ تو روز مر رہے تھے سب مل کے مار رہے تھے ہم کو ہم سب مار رہے تھے تو وہ تو مری جانا تھا انہوں نے اچھا اب قتل کی وجہ نہ ملی تو کچھ اور وجہ ملے گی تو پھر پریشانی ہوگی ان کے بچوں کو آپ لوگ تانے ماریں گے یہ تو ایسا تھا یہ تو ایسا تھا اس نے یہ کیا ہوگا اس نے وہ کیا ہوگا یہ ہی مر گیا اس لئے ان کی فیملی نہیں چاہتی ہوگی کہ یہ ادھر بن ہو اور پھر ایک کسی پروسس سے وہ گزرے اور ان کو وہ عذیت دی جائے تو میرا خیال ہے میں یہ درخواست کروں گی میجسٹریٹ صاحب سے کہ وہ جو عام شہری اس وقت بہت خاص بن گیا ہے اس کو سائٹ پہ کریں اور ان کی اپنی فیملی اور ان کے بچوں کی بات سنیں اور ان کی فیصلے کو اہمیت دیں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹریڈی وہ لوگ ہیں ابھی تو انہیں اور بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہے ابھی تو پتہ نہیں کون کون اٹھ کے تو ان کے اپنے حقوق مانگے گا تو وہ بچے بیشارے کیا کریں بتائیں آپ کے ٹینیجر بچوں کو اگر نہیں سب فیس کرنا پڑے بغیر کیسے غلطی کی تو ان پر رہن کیجئے آپ کیسا لگے گا آپ کو اگر آپ کے بچے جو ہیں ان کو لوگ تانے مارے ان کے باپ کی غلطیاں بتائیں جو بھی میں دھرانا نہیں چاہتی تو خدا کے واسطے اس پر نظرے ثانی کریں اور یہ پوسٹ موٹم والی آرڈرز کو پلیز واپس لیں اب آمیل یاقت چلے گئے ہیں ان کو بخش دیجئے معاف کر دیجئے ان کے لئے دعا کیجئے ان کے بچوں کے لئے کیجئے بات بچوں کے لئے